مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے مزید ویڈیوز نے کوشش کی کہ آپ کے اس مسئلے پہ قابو پایا جا سکے آپ کی چھائیوں کو مدھم کیا جا سکے جائے سٹارٹوئیوں وہاں روک دیا جائے اور آپ کی سکن کو صحیح کیا جا سکے اس کے لیے ہم انٹرنل ایکسٹرنل میڈکیشنز دیتے بعض وقت ہمیں چھ مینے سے ڈیر سال لگتے بعض وقت دو سال لگتے جو پراپر طریقے سے ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو ان کو چھائیوں میں یا جھائیوں میں بہت فرق پڑتا ہے میرے ایک تیچر ہے اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی تو بالکل بھی نہیں کی مگر ان کے پاس علم بے اتحاش ہے اور ان سے میں نے علم سکھا ہے بقول ان کے اگر یہاں چھائیاں پڑتی ہیں تو اس کا آپ کے سپلین کا تلی کا مسئلہ ہو سکتا ہے یا کونسٹیپیشن کا ہو سکتا ہے یہاں اگر چھائیاں پڑتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ لیور کو چیک کرنا چاہیے اور اگر یہ حصہ بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے تو بیلی کے نیچے آپ کے ہارمونل پرابلم ہو سکتے ہیں اور یہ بٹا فلائی پیچ پیچ اگر یوں کر کے بن رہا ہے تو اس کا ڈائریکٹ جو تعلق ہے وہ جگھر یا سن سے ہو سکتا ہے اور اگر یہاں جائیاں پڑی ہوں ادھر تو پھر ہارٹ چیک کر لینا چاہیے کہ ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اور آپ یقین کریں یا کچھ لوگوں کی تو جینیٹک ہوتی ہیں آپ ایک دم سے بناواتا ہے جینس میں بھی آتی ہیں آپ یقین کریں جو انہوں نے مجھے بتایا میں ان کی بہت شکر گزاروں کیونکہ اس سے مجھے ٹریٹمنٹ دینے میں بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اب ہم نیچرپیت کہتے ہیں کہ دیو ٹو اینی ریزن کسی بھی وجہ سے اگر سپلائی آف بلڈ اور آکسیجن کی سپلائی رکی ہے وہاں پر تو پھر کیا ہوا وہ جگہ داغ رہ گیا مگر ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم فارمولا کری میں لگاتے ہیں تو ہم سپرفیشل لیئر سے دیپ میں اس کو پینیٹریٹ کر دیتے ہیں جب پینیٹریشن اس کی درمیس میں چلی جاتی ہے تو اس کا علاج بہت مشکل ہوتا ہے لیکن کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے لگن جستجو تلاش اور سبر یہ چیزیں اس بیمارے میں اگر اس کو آزما لیا جائے تو اس بیماری پہ قابو پایا جا سکتا ہے ہومیوپیتک سے بھی بہت مدد لیتے ہیں ہومیوپیتک میں بربریز ایکو فولیم اکنیشیا ہائیڈروکوٹائل سی پیا بڑی آگا بعض اوقات چلیڈونیم کارڈویس فیرم فاؤز یا آئرین کے کوئی سپلیمنٹ بہت ساری ایسی چیزیں مل کر اس پہ قابو پانے میں بعض اوقات فیمیل میں ہرمونل ایشیوز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے تو ان پہ اگر قابو پا لیا جائے اور بعض اوقات اسٹرس خاص کر اگر آپ کی چھائی یہاں سے جس کا تعلق دل سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹرس اگر اپنی زندگی سے نکال دیں کہنا بہت آسان ہے کرنا بہت مشکل ہے جانتی ہوں مانتی ہوں لیکن پھر بھی کہ آپ اگر کچھ مارتے رہے مارتے رہے مارتے رہے ایک وقت آئے گا کہ ہم یہ سیکھ لیں گے تو یہی سکھانے کے لیے میں کہتے ہوں سٹرس تھوڑا کم ہے جو چیزیں ہیں ان کو لڈگو کریں جو چیزیں آپ نہیں بھول سکتے ان کو اللہ پر چھوڑ دیں چلیں لیکچر بہت ہو گیا بیک ٹو ریمیڈی دیکھیں اس ریمیڈی میں جو چیزیں ہیں نیم کی نمولیا جسے بکائن بھی کہتے ہیں آچھا یہ حسن یوسف ہے حسن یوسف کو دھو کر ساف کر کے پھر آپ نے اس میں ملانا ہے یہ پیور زافران ہے یہ بھی ہم وزن ڈلنے گا اس لیے میں نے یہاں رکھا ہے کیونکہ جب آپ لوگ کو بتاؤں گی اس کے بعد اس کو میزرمنٹ کر کے اس کو پیسنا ہے یہ زافران ہے یہ باکلا پوڈر ہے یہ بادام ہے یہ گوند کتیرہ ہے یہ کینو کے چھلکے ہیں یہ بالجھر ہے یہ نشاستہ ہے اور یہ ورز ہے ہم اس میں دونوں چیزیں ڈالتے ہیں زافران بھی ورز بھی دونوں ایک ہی فیملی کے تھوڑا سا لوگ کٹی کے رکھتے ہیں کھائی ہوتے لیکن دونوں کے ڈالنے سے میں نے دیکھا ہے چھائیوں میں بہت فرق پڑتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم وزن لے کر پوڈر بنا کر پیسنا ہے ہم وزن لے کر پوڈر بنا کر پیسنے کے بعد جو اس کی شکل نکلتی ہے وہ یہ ہے اب میں اس کا رزلٹ بھی آپ کو بتاؤں گی کیسے دیکھیں اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ یوں کیوں ہو جاتا ہے بالجر کی اچھا بالجر آپ لینے جائیں تو پلیز آپ اچھا والا لیجئے گا کیونکہ آپ اپنے چہرے کے لیے استعمال کریں کیونکہ وہ مٹی والا نہیں لیجئے گا ڈی گریٹ سی گریٹ چیزیں کبھی بھی آپ نہ لیں آپ کی ریمیڈی خراب ہوتی ہے ہمارے پاس بھی آپ دیکھیں گے دیکھیں یہ یہ بہت اچھا اس کی قولیٹی بھی بہت اچھی ہے اور اسی طرح کی چیزیں آپ اپنی ریمیڈیز میں استعمال کیا کریں اب یہ میں نے لیا یہ جو پورڈر پیس کے بنا لیا تھا یہ ایک چمچ لیا اس میں ہم ملائیں گے کیا اس میں ہم ملائیں گے شہد اور اس کا ریزلٹ اس کو لگاتے کیسے ہیں گھر میں آپ نے کیسے استعمال کرنا وہ بھی اور بنانا بھی بتا دیا آپ بنا بھی سکتے ہیں صحیح ہے یہ میں نے اس میں شہد ڈالا صحیح ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ملا لیا کریں تھوڑا سا پانی اب اس کو مکس کر کے اب میری ٹیم کا کام ہے اس کو لگا کر آپ کو دکھائے کہ اس کا ریزلٹ کیسے آتا ہے اور میں آپ لوگ کے سامنے عبد الرحمن کو بولے عبد الرحمن گھرہ مت خود دینا وہاں جو سفائی کر رہے ہوتے تم اس کو اتھنا اس پہ فوکس کرتے ہو خدارہ لگا کے اتارنے میں فوکس کرنا ٹھیک ہے اور یہ کاٹنا بھی نہیں ایڈٹ نہیں ہونا چاہیے عبد الرحمن پاؤں پڑ جائے گا کہ ایڈٹ کر لینا ہے نا یہ دیکھیں یہ بن گیا ایک چہرے کے لیے یہ آپ روز بھی لگا سکتے کیسے لگانا ہے اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ باز کو پندرہ میٹ لگانا پڑتا ہے باز کو پہلے دس میٹ لگانا پڑتا ہے باز جو ہے پہلے پانچ میٹ لگاتے آپ اپنی سکن کے حساب سے پیش ٹیس کر کے آپ پانچ میٹ پہلے دن لگا ہے دوسرے دن دس میٹ لگا ہے پھر تیسے دن آپ پندرہ میٹ لگا سکتے لیکن اتارتے ہوئے بہت سارے روز وارٹر استعمال کریں اور ٹھنڈے پانی سے مو دویں دو گنٹے تک میک اپ نہیں کرنا ہے یہ یاد رکھئے گا تاکہ آپ کو اچھے نتائج مل سکیں تو چلیں آپ رزلٹ دیکھیں میٹر سے لگ تاکہ آپ رزلٹ دیکھیں تاکہ آپ رزلٹ دیکھیں